موسیقی ناظرین آپ نے یہ والا لنک جو ہے یہ والا یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے کاپی کر لینا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کریں سلیکٹ کر کے کاپی کر لیں کاپی کر کے براؤزر میں آ کر اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ والا جو لنک ہے یہ سوڑا سا ٹائم لے گا مطلب تھوڑا سا ٹائم فائل جو ہے وہ لے سکتی ہے کیونکہ یہ مگرز ڈاٹ این ڈزیٹ سے سرور سے ڈیٹا سارا آئے گا اور یہ آئی ڈی ایم میں کام نہیں کرتا تو یہ براؤزر کی ہی جو فائل ہے پانچ سو نو پوائنٹ سکس ایم بی کی یہ فائل ہے اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہ آپ جیسے ہی ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کو سیو کر لیں یہ فائل ہماری یہاں سے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ تو اس کو فائیو زیرو پائنٹ نائن سکس ایم بی کی یہ فائل ہے ایکٹیو بوٹ ڈسک وی فورٹین کا یہ ایکٹیویٹڈ آئی ایسو آپ کو یہاں سے ملے گا ایکٹیویٹڈ آئی ایسو آپ یہاں سے لے کر آپ اپنے اس کو بوٹ ایبل بنائیں گے تو دیکھیں کہ یہ اب ہم نے اس کو یہ ایکٹیو آر ای آر کی فائل میں یہ فائل ہمیں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اس کو اب ہم نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ فائل ہیر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ آ رہا ہے اس میں آ رہا ہے پاسورڈ انٹر پاسورڈ انٹر پاسورڈ جیسا کہ اس کا یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہم یہ ٹیکسٹ والی فائل ہے اور یہ سیم ٹو سیم ایسے ہی ٹیکسٹ جو ہے اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کاپی کہا ہے یہ اس کو سارے کو یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کاپی کر لینا ہے اور کاپی کر لینے کے بعد یہ آر آر کی جو انٹر پاسپورڈ والی فائل ہے اس کو میں نے آپ کے لیے یہاں شو بھی کروا دیا یہاں آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھ لیں اس کو ہم نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ فولڈر ہمارے پاس یہ بن گیا ہے ایکٹیو ڈسک ڈاٹ وی فورٹین کے نام سے یہ ایکٹیو ڈسک ہے اور یہ ایکٹیویٹر سافٹ ویر ہے اتھینٹک سافٹ ویر ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ورکنگ کرتا ہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی آگے چل کے میں آپ کو اس کو بوٹیبل کیسے پناتے ہیں اور اسے پاس ورڈ کیسے بریک کر سکتے ہیں یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا تو یہ دیکھیں کہ فائل ہماری ایکٹریکٹ ہوگی ہے اور ایکٹیو ڈسک کا جو کولڈر آگیا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ایکٹیو ڈسک یہ آئی ایسو جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے پانچ سو تریپن ایم بی کا آئی ایسو ہے اب ہم اپنا گوگل براؤزر آپ اوپن کر لیں اور اس میں آپ نے اب آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ریفیوزی تو آر یو ایف یو ایس کے نام سے آپ یہاں لکھیں گے اور یہ جو سب سے پہلے والا دیکھیں کہ یہریو فی اس اس کو آپ نے آوپن کر لینا ہے اوپن بن کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہمیں شو ہوگا کہ ابھی دیکھیں کہ ڈیوائز کے اوپر دیکھیں کہ ابھی ہم نے ہارڈ اسکریس میں فلیش بغیرہ سسٹم میں نہیں لگی ہوئی تو ابھی ہم سسٹم میں فلیش بھی لگا لیتے ہیں 카메라 تو یہ جیسے آپ فلیش لگائیں گے تو ڈیوائز کی جگہ ہماری فلیش جو ہے وہ شو ہو جائے گی تو اب ہم سسٹم میں ہمیں ہمارے لیپ ٹاپ میں ہم اس میں فلیش لگا لیتے ہیں جیسی فلیش لگائیں گے دیکھیں ڈی ویڈی روم ایٹ جی بی کی فلیش ہے وہ اس میں آگئی ہے اس کے بعد سیلیکٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ جہاں آپ کی ایکٹیو بوٹ ڈسک والی جو آئی ایسو کی لوکیشن ہے یہ آپ نے سیلیکشن کر لینی ہے بوٹ کی سیلیکشن ہے یہ ڈیسٹ آپ پر ہے ایکٹیو بوٹ اور یہ ہمارا ہوکے ہو گیا یہاں سے پارٹیشن آپ ایم بی آر کر لیں اور سٹارٹ پہ آپ ٹیپ کرتے ہیں سٹارٹ پہ ٹیپ کریں گے سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپشن آئے گا کہ آپ کی فلیش جو ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو یہ کچھ ہی سیکنڈ میں ایک کچھ چھوٹا سا ہے یہ پوائنٹ سو چھے پوائنٹ سو چھے ایم بی کا یہ ایسو فائل ہے یہ ساری کے ساری آپ کی تقریباً بہت جلد ہو جائے گی ہے فائل آپ کی تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے آئی جس سے اب ہماری فلیش جو ہے وہ بو ٹیبل بن گئی ہے اس کو اب کلوز کریں گے کلوز کرنے کے بعد اب آپ کے لیپ ٹاپ میں جو ہم نے یو ایس بی لگائی تھی اس کو ہم نے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اب ہم جس کا ہم نے پاس ورڈ بریک کرنا ہے اس سسٹم اس سی پیو میں ہم اس میں لگا لیتے ہیں یہ آپ ونڈو ٹین ٹین کے لیٹسٹ ونڈو الیون ٹین ٹو 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 اس سے یہ بھی پاس ورڈ آپ اس کے بریک کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس میں سی پیو میں لگا لی پاور اون کر دی پاور اون کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں کہ آپ نے بوٹ آپشن کی جو ہے وہ آپ نے پریس کرنی ہے تو اس سے میرے والے سسٹم میں اس سسٹم meer اف ٹین آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ یو ای ای ف آئی والی اپشن جو ہے یو ایس بی سٹیپل ریلے یہ والی آپ نے سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے یو ای ای ف آئی کیونکہ ہم ایم بی آر جو ہے وہ یو ای ای ف آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے انٹر دبا دینا انٹر دبائیں گے تو یہ دیکھیں کہ اب آپ یہ والا جو سسٹم ہے یہ فلیش سے بوٹ ہوگا اور ہمارا جو ایکٹیو بوٹ ڈسک ہے یہ یہاں سے یہاں سے ہم اس کے بوٹ یعنی کے یو ایس بی سے ہی ہمارا سسٹم جو ہے وہ بوٹ ہوگا اور ایکٹیو بوٹ ڈسک سے ہمارا یہ آپریٹنگ سسٹم ہے اس سے یہ بوٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے آپ اوکے پر کلک کر دیں تو جیسے آپ اوکے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح سے ڈیسٹ اپ آ جائے گا یہ دیکھیں کہ رائٹ ٹاپ کارنر پر لکھا ہوا ہے کہ لائسینس ٹو تو یہ ایکٹیویٹڈ ہے آل ایڈی کسی قسم کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ پاسورٹ بریکر والی جو آپشن ہے چینجر یہاں سے آپ کلک کریں اور یہ ایکٹیو پاسورٹ چینجر نائن اور یہاں سے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیں سارچال والیمز پر رہنے دیں اور نیکسٹ کر دیں تو یہ خود ہی با خود ہی آپ کی ڈرائیو جو ہے اسی ڈرائیو سیلیکٹ کر لے گا اور یہاں سے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے یوزر ہیں جو اس میں بنے ہوئے ایکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں کوئی کسی بھی یوزر کا پاسورٹ بریک کرنا چاہے تو وہ آپ سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیں اور یہ کلیر دس یوزر پاسورٹ اور پاسورٹ نائن ایکسپائر اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں داکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے